گوپر بھکت کہتے ہیں یہ اندھ بھکت اور گوپر بھکت لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے سارے لوگ تو ہندو تھے یہ چودہ سو سال پہلے اسلام آیا اور تمام لوگوں نے مسلمان ہوا یہ ان لوگوں کا کہنا ہے تو آئیے پہلے اس چیز کو پہلے دیکھا جائے اور ان کو جواب دیا جائے اے لوگوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں سنو آج میں ان لوگوں سے جواب دے کر جانا چاہتا ہوں آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو چودہ سو سال پہلے آیا جو آج یہ کہتے ہیں کہ آج بھارت کے اندر نے بلکہ پوری دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں یہ لوگوں پہلے ہندو تھے بعد میں جا کر مسلمان بنے آؤ تمہیں ایک بات کہوں تمہارے پاس جتنے بھی کتابیں ہیں اٹھا لو آؤ جانا سابت تو کرو ارے میرے بھائیو سوسل میڈیا پر لکھنے سے کیا ہوتا ہے زبانی دعوی کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر آؤ کھیلا کھیلنا ہے تو میدان میں آ کر کھیلا کھیلو جاؤ جتنے بھی کتابیں تمہارے دھرم کی اٹھا لو اگر اس سے بھی تمہارا من نہ بڑے تو جتنے بھی کتابیں ہیں آتھارا پران بھاگوات پران بھاوش پران رام تی تی مانس بالمیکی رامائن یعنی بالمیکی رامائن شرمت بھاگوات گیتا جاؤ اب جتنے بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں اٹھا لو اور یہ بھی سن لو اگر تمہیں سنسکریت پنا نہ آتے ہو تو اسے دیز کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے پندیت ہیں سارے کے سارے پندیتوں کو ایک جگہ پر جمع کر دو اور اپنی کتاب اسے یہ ثابت کرنے کے لیے بولو کہ ہندو دھرم ہی پہلے تھا یہ ثابت کرنے کے لیے بولو کہ ہندو دھرم ہی پہلے سے تھا اور ہندو دھرم ہی سب سے اب جلد پہلے ثابت تو کرو اپنی کتاب اسے یا زبان ہی کرنے سے کیا ہوتا ہے سوسل میڈیا کے اوپر بول دینے سے اور سوسل میڈیا کے اوپر لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے آؤ میدان پر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کتابیں لاؤ ہم مسلمان اپنی کتابیں لائیں گے تم اپنی دلیل پیش کرو ہم اپنی دلیل پیش کریں گے پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ پہلے ہندو تھے یا ہم لوگ پہلے مسلمان تھے آؤ تو سہی لیکن میرے پیارے ساتھیوں مجھے پتا ہے مجھے سبات کا علم ہے کہ قیامت کی شبہ تک وہ لوگ اس چیلنج کے اکسپ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دعوے میں ہم لوگ اپنی باقو میں جھوٹے ہیں میرے بھائیوں لیکن ہم سے پوچھو ہم سے سوال کرو ایک مسلمان کا ادنا سا چھوٹا سا بچہ کو ایک طالب علم کو سوال کرو تو تم کو جواب دے دے گا کہ اسلام دھرم کیا ہے اٹھائیے قرآن بات سمجھ باری یہ اٹھاؤ قرآن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا اندر بیان فرماتا ہے بنیادی بات کو سب سے پہلے یاد رکھیں پھر آپ کو مزا آئے گا سننے میں اور سمجھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم کا اندر کہ ہے مولبی تنبیر آپ بھارت کی ان تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے ہی مولبی تنبیر دنیا کے ان تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے جو آج یہ دعویٰ ٹھوک رہے ہیں جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام تو دھرم ہی نہیں ہے اسلام تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے کوئی ریلیزر ہی نہیں ہے ان سے کہہ دو اِنَّا دِیْنَا اِنَّا اللَّهِ الْاِسْلَامُ کہے لوگوں میں اللہ اعلان کرتا ہوں ہے لوگوں میں اللہ تمہیں پیغام دیتا ہوں اے لوگوں میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں اِنَّا دِیْنَا اِنَّا اللَّهِ الْاِسْلَامُ کہ یہی تو وہ دھرم ہے یہی تو وہ دین ہے یہی تو وہ ریلیزر ہے یہی تو وہ مذہب ہے کہ جس کے اوپر آج تم لوگوں دعویٰ کر رہے ہو سنو یہی دین تو میرے نزدیک محبوب ہے یہی دین تو میرے نزدیک محبوب ہے صرف اتنا ہے نہیں تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِيْا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے لوگوں وَمَنْ يَبْتَغِيْا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو اگر اس روح زمین کے اندر اگر اس دنیا کے اندر اگر کوئی بھی انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ کر اگر دین اسلام کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو چھوڑ کر اگر اسلام ریلیزن کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے دین کو ایک ساتھ پڑیں گے اگر کسی دوسرے دین کو صرف کار کریں گے اللہ کہتا ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ کل قیامت کے دن وَمَعِيَبْ تَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَئِيُ قُبَلَ مِنْ هُوَ هُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کل قیامت کے دن ان کا دین ایک ساتھ نہیں کیا جائے گا اللہ کی نظر میں ان کا دھرم ایک ساتھ نہیں کیا جائے گا ان کا ریلیزن اللہ کی نظر میں قبول نہیں کیا جائے گا سلکار نہیں کیا جائے گا اور اللہ نے اعلان کر دیا اور کام اے مولبی تنبیر آپ بتا دو اے مولبی تنبیر ان لوگوں سے کہہ دو کہہ لوگوں وَوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کل قیامت کے دن تم ہی تو ہو جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے تم ہی تو ہو جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ جو بھی نہ اسلام دھرم کو چھوڑ کر چاہے وہ دنیا کے کوئی شاہ بھی دھرم ہو اگر وہ چلے گا کل قیامت کی دن یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا لیکن مسلمان جو اسلام کو قبول کیا ہے وہ مسلمان جو اسلام کو مدرز رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے انشاءاللہ ہوتاللہ وہ لوگ کل قیامت کے روز نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا نہیں ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے بات سمجھ بھائی اب تھوڑا سا گیا یہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے لوگو میں نے یہ بھی کہہ دیا سنو کہ اسلام دھرم میرے نزدیک سب سے اچھا ہے میرے یہ بھی کہہ دیا کہ لوگو سنو اسلام کے لعبہ میں کسی بھی دھرم کو ایکسٹ نہیں کروں گا پھر اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو عزت دیتی ہوئے ہی مرشد آباد کے لوگو اے ویسی بنگال کے لوگی سے بات کو ذرا سنو اللہ ہمیں اور آپ کو عزت دیتی ہوئے اللہ ہمارا راپا مقام کو بلند کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخریجت لناس تأمرون بالمعروف و تنہونان المنکر یعنی اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں اور آپ کو کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کر دیا اور کہا کہے مسلمانوں پوری دنیا کے اندر آسمان کے نیچے دھیرکی کے اوپر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جہاں جہاں مسلمان رچتے ہیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں تمام کے تمام مسلمان کو اللہ تبارک وطالعہ نے کنتم خیر امتین کا لقب سے سرفراز کر دیا میرے بھائیو معنی جانتی اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے ہم اور آپ سب سے بہترین کمیونیٹی کے لوگ ہیں ہم اور آپ سب سے بہترین ریلیزن کے لوگ ہیں ہم اور آپ سب سے عزت والے لوگ ہیں اب آئیے اللہ نے کہہ دیا سب سے عزت دار لوگ ہم اور آپ ہیں لیکن اب حالات پر نظر ڈالی ہے جو مضمون مزید دیا گیا ہے میرے بھائیو آنکھو کھول کر اپنی اس حالات کو موجودہ دور کے اوپر جو مسلمان ہیں موجودہ دور کے اندر ان مسلمانوں پر نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج مسلمانوں کے پاس کوئی عزت باقی ہی نہیں ہے کوئی ہے عزت مسلمانوں کی ذرا مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا عزت رہ گئی آج ہماری کیا بیالو رہ گئی آج ہماری کچھ بیالو نہیں ہے ارے صاحب آج تو ہمیں اور آپ کو کتوں کی طرح دورہ دورہ کر پیٹا جا رہا ہے کہاں کہیں میرے بھائیو عزت ہے کوئی آج داری والے ٹوپی والے کی طب دیکھ کر کوئی پان کھا کر گٹکہ کھا کر رزنی گندہ کھا کر ٹھوکڑا بھی کمارا نہیں کرتا ہے جرہ برابر بھی آج ہماری کوئی ویالو جرہ برابر بھی آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے آج ہمیں آتنگواد کے نام سے مارا جاتا ہے آج ہمیں دہشتگرد کے نام سے مارا جاتا ہے آج ہمیں لب جہاد کے نام سے مارا جاتا ہے آج ہمیں اور آپ کو معبلنگچنگ کر کے مارے جاتے ہیں کہ آج ہماری کوئی ویالو ہے آج ہماری اور آپ کی کوئی ویالو نہیں ہے میرے بھائیو حالات اٹھا کر دیکھیں میں حالات کے بارے میں کیا بتاؤں سب جانتے ہیں حالات کے بارے میں سب بھارت کے اندر صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو جہاں جہاں مسلمان آج رہ رہے ہیں بس رہے ہیں وہی وہی پر آج مسلمان زلط اور اسوائی کی زندگی گزارنے پر مضبور ہو رہے ہیں میرے بھائیو ذرا دیکھئے کرنا تکا کے اندر کیا ہوا ذرا دیکھئے مہرسلہ کے اندر کیا ہوا ذرا دیکھئے دلی کے اندر کیا ہوا ذرا دیکھئے خزرات کے اندر کیا ہوا آج تو وہ حالات ہمارے سامنے ہیں نا کہ آج ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ہماری اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہماری مسجدوں کے میناروں سے لورڈ سپیکر کھولا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اب تم مسجد میں جا کر آزام نہیں دے سکتے لورڈ سپیکر میں جا کر اور افسوس اور ظلم کی انتہات اس بات کو ذرا سمجھئے میرے بھائیو میرے بات کو کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کا ہی گھر بلڈوجر سے چلا دیا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوجر چلا دیا جاتا ہے اور آج سے ایک صاحب بلڈوجر بابا کے نام سے بھی فیمس ہو گئے کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں بلڈوجر چلا رہا ہے